ہندوستان کے کاندہلہ شہر میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے مولانا الہی بخش کاندہلوی بڑا مشہور نام ہے کاندہلہ شہر میں ایک تنازعہ کڑا ہوا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک زمین پر مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری مسجد کی زمین ہے ہندو نے دعویٰ کیا نہیں نہیں یہ ہمارے مندر کی زمین ہے معاملہ چلا اور چون کی مذہبی نویت کا معاملہ جب سامنے آ گیا تو معاملہ سنسٹیو ہو گیا حساس ہو گیا عدالت میں چلا گیا انگریز جج بیٹا ہوا تھا اس نے پیسلہ کرنا تھا اس نے کوشش کی کہ یہ معاملہ ان کے آپس میں کسی طریقے سے حل ہو جائے کیونکہ تو اگر یہ مثلا جس کے حق میں بھی پیسلہ کروں گا تو دوسرا پریق اس پر حملہ کرے گا لڑائی جگڑا فتنہ و پسات شروع ہو جائے گا اس نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرے کہ اس مسئلے کو خود حل کر لے صلح کر کے ہندو نے ایک تجویز پیش کی کہ ان مسلمانوں کا ایک بزرگ ہے یہ گر اس کو اختیار دیتے ہیں تو ہم بھی اس کو اختیار دے دیتے ہیں ان نے کہا کون تھے ان نے کہا یہ مولانا الہی بخش کاندہ لگی مزرگ آلے بدین تھی سفید رشتے ان کو اب اختیار دیتے ہیں اب غور سے سنید رشت مسلمان بڑے خوش ہو گئے ہمارا معاملہ ہے مسجد کا معاملہ ہے مولانا الہی بخش صاحب کو یہ معاملہ حوالے ہو رہا ہے ضرور ہمارے حق میں وہ بات کریں گے مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اسی پر پیسلہ ہوا اور جج دکا فلان تاریخ ختم آجاو ان کو لے آو مولانا الہی بخش کاندہ لگی جج کے سامنے پیش ہوئی مسلمان بڑے خوش ہے توڑی دیر کے بعد ہمارے حق میں پیسلہ ہوگا ہم بڑے خوش ہو جائیں گے جلوس نکالیں گے یہ وہ سارا ہم جیت گئے جج نے مولانا الہی بخش کاندہ لگی کو اپنے سامنے جب بلایا اور ان سے پوچھا آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہے یہ پرانے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے ان کو پتا ہے تو آپ بتائیے یہ زمین کس کی ہے مولانا الہی بخش کاندہ لگی کے الفاظ جو لوگوں نے سنے ان نے برملہ اعلان کیا اقرار کیا یہ زمین ہندوں کی تھی لہٰذا ان کے حوالے کر دی جائے بڑا مسئلہ ہوا مسلمان جتنے پریشان ہوئی لیکن پیسلہ تو پیسلہ تھا یہ بات اتنی عجیب نہیں تھی جتنا عجیب جج کا پیسلہ اور جج کی ریمارکس تھے انگریز جج کی جج نے جو پورا اپنا پیسلہ لکھا تو جج نے آخر میں لکھا آج اس کیس میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا اسلام جیت گیا یہ ہوتی ہے سچ کا نتیجہ کہ وہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے اسلام جیت گیا موسیقی